بیماری کے اوقات اور بلا و مصیبت کے نزول کے لمحات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہم لک الحمد علیہ ما لم ازال تصرف فی من سلامتی بدنی اے معبود تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے اس صحت و سلامتی بدن پر جس میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا حَدَثْتَ بِي مِنْ عَلَّتٍ اور تیرے ہی لیے حمد و سپاس ہے اس مرض پر جو اب میری جسم میں تیرے حکم سے رونما ہوا ہے اے معبود مجھے نہیں معلوم کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت پر تُو شکریہ کا زیادہ مستحق ہے وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ اَوْلَا بِالْحَمْدِ لَا اَوَقْتُ الصَّحَّةِ الَّتِي هَنَّأْسَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِيهَا اور ان دونوں وقتوں میں سے کون سا وقت تیری حمد و ستائش کے زیادہ لائق ہے آیا صحت کے لمحے جن میں تُو نے اپنی پاکیزہ روزی کو میرے لیے خوشکبار بنایا وَنَشَّتْتَنِي بِهَا لِبْتِغَائِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ اور اپنی رضا و خوشنودی اور فضل و احسان کے طلب کی اومنگ میرے دل میں پیدا کی وَغَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَا وَفَّرْتَنِي لَهُ مِن طَاعَتِهِ اَمْوَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَحَسْتَنِي بِهَا اور اس کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق دے کہ اس سے عہدہ بارہ ہونے کی قوت بخشی یا یہ بیماری کا زمانہ جس کے ذریعے میرے قرآنوں کو دور کیا وَالنِّعَمِ الَّتِي أَتْحَفْتَنِي بِهَا تَخْذِيفًا لِمَا تَقْلَبِي عَلَىٰ ظَهْرِي مِنَا الْخَطِيئَا اور نعمتوں کے توفیے عطا فرمائے تاکہ ان گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے جو میری بیٹ کو گناہ بار بنائے ہوئے ہیں اور ان برائیوں سے پاک کر دے جن میں ڈوبا ہوا ہوں اور توبہ کرنے پر متنبیہ کر دے وَتَبْتِيرًا لِمَحْوِلْ حَوْبَ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ اور گزشتہ نعمت تندرستی کی یاد دھیانی سے گفرانِ نعمت کے کناہ کو محف کر دے وَفِي خِلَالِ دَالِ مَا كَتَبَ لِيَا الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيلَ اَعْمَالِ اور اس بیماری کے اسنا میں کاتبانِ عمال میرے لیے وہ پاکیزہ عمال بھی لکھتے رہے مَا لَا قَلْبُونَ فَكَّرَسِيءِ وَلَا لِسَانُونَ نَطَغَبِئِ وَلَا جَارِحَتُونَ تِكَلَّفَتِ جن کا نہ دل میں تصور ہوا تھا نہ زبان پر آئے تھے اور نہ کسی عز نے اس کی تکلیف گوارا کی تھی بَلِ افضَانًا مِنْكَ عَلَيْهِ وَإِحْسَانًا مِنْ صَنِيعِكَ إِلَيْهِ یہ صرف تیرا تفضل و احسان تھا جو مجھ پر ہوا اللہم فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَبِّبْ إِلَيَّ مَا رَضِيْكَ لِي وَيَسْرْ لِي مَا اَحْلَلْ تَبِيْ اے اللہ رحمت نازل فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور جو کچھ تو نے میرے لئے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ قرار دے اور جو مصیبت مجھ پر ڈال دی ہے اسے سہل و آسان کر دے وَطَحْرْنِي مِنْ دَنَسِي مَا اَسْلَى وَمْخُعَنِّي شَرْعَ مَا قَدَّامِ اور مجھے گزشتہ گناہوں کی آلائے سے پاک اور سابقہ برائیوں کو نیست و نابوت کر دے وَاوْجِدْنِي حَلَاوَتَ الْعَافِيَةَ وَادَغْنِي بَرْدَى السَّلَامَةَ وَاجْعَالْ مَخْرَجِي عَنْعِلَّتِي الیٰ عَفْوَ اور تندرستی کی لذت سے کامران اور صحت کی خوشکواری سے پہرہ اندوز کر اور مجھے اس بیماری سے چھڑا کر اپنے عفو کی جانب لیا وَمُتَحَوَّلِي عَنْصَرَعَتِي الٰى تَجَاوزِ وَخَلَاصِ مِنْ كَرْدِي الٰى رَوْحِ اور اس حالتِ افتادگی سے بخشش و درگزر کی طرف پھیر دے اور اس بیچہنی سے نجات دے کر اپنی راحت تک وَسَلَامَتِي مِنْ هَذِهِ الشِّدَّتِ الٰى فَرَجِ اِنَّكَالْ مُتَفَضِّلُ بِالْإِحْسَانِ اور اس شدہ تو سختی کو دور کر کے کشائش و وسط کی منزل تک پہنچا دے اس لیے کہ تو بے استحقاق احسان کرنے والا المتطول بالامتنان الوحاب الکریم ذو الجلال والاکرام اور قرآن بہا نعمتیں بخشنے والا ہے اور تو ہی بخشش و کرم کا مالک اور عظمت و بزرگی کا سرمایہ دار ہے موسیقی موسیقی